چیسی ہوتی ہے کہ دو تین پھال ڈیلی ہم نیگٹیف سے سوچتے ہیں اور یہ ایک بڑی نیگٹیف بات ہے آپ ورلڈ وائل لائف فانڈ ہے ویو ویو ایف کرریکٹ السلام علیکم سر والیکم السلام سر اگر پہلے آپ ہمیں یہ اسپلین کر دیں کہ ویو ویو ایف اگزیکلی ہے کیا اور کرتا کیا پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے کیونکہ ہم یومن بیئنگز پر تو بڑا فوکس کرتے ہیں جانوروں کو پرندوں کو anything in wildlife اس کے علاوہ جو ہمارے درخت ہیں پودیوں سب کو بھی opportunity دینی چاہیے ویو وی ایف دنیا کی سب سے بڑی non-governmental organization ہے جو محول پہ کام کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کی بھی یہ سب سے بڑی environmental organization ہے if you look at our missions تو ہم لوگ تین مختلف programs پہ کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو wildlife ہے اس کو protect کیا جائے اور اس کے habitat کو بچایا جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کا استعمال دانشمندانہ ہو اور تیسرا ہے کہ جو pollution اور consumption ہے اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ہم قریباً کوئی 25 شہروں میں ہمارے projects اور program ہیں جو ہم چل رہے ہیں وہ north سے لے کے coast تک different areas میں اچھا usually جو یہ کام ہوتے ہیں بڑے silently اور بڑے politely ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اپنا بڑا silently silent heroes as I like to call the people who work for WWF تو آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں کہ ایک چیز کا آج کل شور بہت مچا ہوا ہے جانوروں کی smuggling سے related خبریں بھی آ رہی ہیں online بھی بہت سے چیزیں pop up کر رہی ہیں کچھ اس کے بعد میں بتائیں گے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے جانور تو بڑی چیز ہوتی ہے اس کو smuggle کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے تو نہیں کہ جیب میں ڈالا اور نکل پڑے آپ نہیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے first of all I think جوگن thank you very much آپ کا اور پی ٹی وی کا کہ اس نے اس issue کو اپنے segment میں جگہ دی اور میں جیسے اب ابھی آپ سے share کروں گا کہ یہ کتنا گھمبیر اور کتنا critical مسئلہ بن چکا ہوا ہے اب جو illegal wildlife trade ہے اس کو جو یونائٹی نیشنز کی ایجنسی ہے drugs and crime وہ بھی recognize کرتی ہے کہ یہ تیسرا بڑا organized crime ہے after human trafficking اور drug so منشیات اور جو انسانوں کی smuggling اور وہ جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ تیسرا بڑا جس کا مطلب ہے کہ اس میں organized networks mafias involved ہیں جو اس کو پوری دنیا میں اس کو کیا جا رہا ہے یعنی کہ کوئی پکڑ رہا ہے کوئی اس میں middle man بھی ہے ایک head پہ کہیں بیٹھے ہیں دنیا کے کسی ایک کونے کے اندر جو ساری یہ چیزیں orchestrate کر رہے ہیں ان کے نیچے ان کے millions are different parts of the world exactly یہ ہے اور اس میں جو جتنی بھی investigations جیزا studies ہوئی ہیں اس میں کئی دفعہ جو جو پیچھے بیٹھے ہیں the masterminds they are the same you know who are involved in drug trafficking or human you know trafficking so جو آگے ان کے جو لوگ جو پکڑتے ہیں normally اور یہ ہم نے صرف پاکستان میں نہیں یہ ہم نے ایفریقا میں بھی اور جگہوں میں دکھے وہ وہ لوکل غریب لوگ ہیں جن کو ایک fraction of cost یعنی pay کی جاتی ہے اور ان کو engage کیا جاتا ہے اور جو ہمارے prevalent poverty اور دوسرے اتنے issues ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہی پکڑے جاتے ہیں اور بات یہ کہ ان بیچارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں exactly ان کو idea بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بس کہتے کہ یہ کام کرنا ہے یہ پیسے ہیں اگلے کو کیونکہ ظاہر ہی آپ کو ہیرے جورات پیسے تو پکڑ نہیں رہے جانور ہے کھلا گھوم رہا پکڑ لو لیکن یہ دنیا بھر میں تقریباً اب جو اس کا volume ہے وہ 20 billion dollars کی یہ trade ہو رہی ہے which is huge secondly you're absolutely right جو local camera اس کو تو کہتے ہیں اچھا یار یہ کچھوے ہیں یہ ہمیں کچھوے چاہیے ہیں پانچ سو کچھوے اچھا یار ہمیں کوئی research کے لیے کسی purpose کے لیے ان کو تم میں بینکوں کا ticket بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تم یہ وہاں لے جانا اور اپنے suit case میں ڈال دینا سو کئی جگہوں پہ تو اتنا بھی نہیں اس کی یہ کتنا serious issue ہے you're right کہ جو use ہو رہے ہوتے ہیں local لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ان کو جو pay کیا جا رہا ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو ایک fraction ہے اور because یہ اس لیے بھی یہ اور بڑھ رہا ہے کہ اس میں جو margins ہیں profit margins ہیں they are huge how اس لیے کہ demand دیکھیں نا basic principle of economics میں آپ کو example دیتا ہوں میں آپ کو کچھ international بھی دیتا ہوں پھر local دیتا ہوں ویت نام میں ہوا کہ جی rhino haunts سے cancer cure ہوتے اچھا ایک myth یا ایک وہ اچھا اس کی وجہ سے وہاں demand create ہوئی ٹھیک ہے اچھا وہ جب demand create ہوتی ہے تو اس کا impact جاتا ہے suppose Africa میں جہاں پہ rhinos کی poaching شروع ہوگی اسی طرح ہمارے بڑا چیز ivory کی jewelry سر اردو میں سمجھاتے جائیں کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ terms انگریزی کی بھی ذرا auki ہیں ہمارے viewers کے لئے رائنو کی poaching سے مراد کیا رائنو گینڈا تو اس کی اس کو جب illegally اس کا جو sing ہوتا ہے اس سے ایک ایسی دوائی بنتی ہے جس سے ایک myth یا جو ایک یہ تھا جس سے cancer کو treat کیا جا سکتا ہے اب یہ ساتھ چاہیے وہی اسی طرح کی بات ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ پیتے کے پتوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اس ٹائپ کی بات ہے یہ سائنس نے نہیں پروف کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں اندرون لاہور یا کہیں بھی کسی چھوٹے شہر میں اور آپ کو سڑک پہ ایک صاحب بیٹھے نظر آئیں گے کہ جو کینسر سے لے کے skin disease جو جلدی بیماری ہیں سب کا اور کمزوری سے لے کے خوبصورتی تک کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک کوئی وہ رکھی ہوگی لیزرڈ یا ایک بڑی چھپکلی ٹائپ رکھا ہوگا اس کا تیل انہوں نے کسی بوتل میں ڈالا ہوگا اسی طرح کچھ اور جانور ہوں گے کہیں بچھو پڑا ہوگا اور وہ یا پینگولین کے وہ جو ہوتی ہے اس کے سکیلز ہوں گے اس کے جو جلد پہ ہوتا ہے اور اس سے وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دردوں سے لے کے جوڑوں کے درد سے لے کے بیماریاں اور you know you name it اور اس so وہ لوگ دیکھیں مارکٹ ہے نا لوگ ان کے پاس جاتے ہیں so اس basic you know basic وہ cosmetics ہیں basic وہ you know کسی اور purpose کے لیے ہیں میں ایک بات یہاں پہ ویورز ضرور کہوں گی just as a disclaimer کہ جب آپ کسی جگہ پہ ایسی جاتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس cancer کا علاج آ گیا تو اس وقت عرب پتی خرب پتی کیوں نہیں ہے وہ بندہ سوچنے کی بات ہے نا اگر اس کے پاس ایک اتنی بڑی بیماری کا علاج آ گیا یا پھر ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کو جوان کر سکتا ہے بڑا پہ سے بلکل جوان آپ کو کر دے گا 100% آپ کے مجھ سے ساری جوڑیاں تو وہ بندہ ابھی تک امیر کیوں نہیں ہوا کسی بڑی کمپنی اس نے اس کو پکڑا کیوں نہیں وہ زمین پہ کیوں ٹھیلہ لگا کے بیٹھا ہوئی ہے چھوٹے سے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے اپنی دکان کیوں کھولی ہوئی ہے خدارہ تھوڑی سی اپنی برین کو یوز کریں حکیموں کے پاس جائیں گے وہ جینیون بھی ہے کے نہیں کچھ حکیم جو ہیں وہ اچھی آپ کو چیز دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اوٹ پٹان چیزیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہونے کے بجائے آپ اور بیمار ہو جاتے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا جیسے کہ ہم نے گینڈے کے ہون کی بات کی اسی طرح کے اور بھی پاکستان میں کیا مسائل ہیں دیکھیں پاکستان کون سے جانتے ہیں ایک تو پہلی بات اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں انوائرمنٹ ان جنرل ماحول اور اس کے متعلق اور تھوڑا وائیڈ لائف یا اس کے ہیبیٹیٹ وہ کوئی اتنی انفورچنیٹلی اتنی کوئی پروریٹی نہیں ہے اس پہ آپ فنڈ الوکیشن دیکھیں ان کو بچانے کے لیے ان کے ہیبیٹیٹ پہ جہاں پہ وہ اس پہ کام کرنے کے لیے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر فنڈز دی جاتے ہیں اور سب سے بڑی جو تھریٹ ویسے پاکستان میں ہے وہ ہے کہ جو ہم ایک کسی بھی جانور کا بے شک وہ چیتا ہے بے شک وہ ڈالفنز ہیں یا کوئی بھی جانور ہے اس کے ہیبیٹیٹ کو ہم ڈسٹروائے کر دیں ہیبیٹیٹ سے مراج جہاں پہ وہ رہتے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کا گھر جہاں پہ وہ جہاں پہ ان کی نسل جو پروان چڑھ سکتی ہے یا جہاں پہ ان کا جہاں پہ وہ شکار کرتے ہیں جہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے اگر وہ جنگلات ہیں ہم نے کاٹنے شروع کر کے ہیومن انسان چلے گئے ہیں اگر وہ پانی کا کوئی جانور ہے تو ہم نے ان کو اتنے دیورٹ کر دیا ہے پانی کو یا دوسرے مقاصد کے لیے کہ ان کا جو گھر تھا وہ بہت پہلے اگر سپوس یہاں پہ تھا وہ بلکل ایک چھوٹے لیول پہ آگیا ہے پاکستان میں جو میجر سپیسیز جس کا ایشو ہے وہ کچھوے فریش وارٹر ٹرٹلز پاکستان میں تقیباً آٹھ قسم کی پائے جاتی ہیں اور یہ یعنی یہ بڑی ایک انہونی سی بات لگتی ہے کہ پاکستان سے جو کچھوے ہیں میٹھے پانی کے کچھوے وہ اس بڑی تعداد میں سمگل ہو رہے ہیں ایسٹ ایشیا اور ابھی صرف لاشت یر کی میں آپ کو ایکزامپل دوں تقریباً پندرہ سو جو سیز کیے گئے جب ایفرٹس کیے اور کمپیننگ اور سب اس کی بات جو کنسائنمنٹس جو پکڑی گئے پندرہ سو کچھوے اور تقریباً دو ٹن ان کا جو میٹ ہے یعنی وہ بکسوں میں ڈالا ہوا تھا کارگو میں ڈالا ہوا تھا اور وہ کہ جی یہ مچھلی ہے یہ ڈرائیڈ سلانہ کوئی ہو ہے لوگوں کو ویسے نہیں پتا چلے گا کہ یہ اس میں یہ کس چیز کا گوشت ہے وہ کوئی آنکھوں سے دیکھے گا وہ یہی شاید کہے گا کہ شاید یہ مچھلی کو ہی خوش کر کے رکھا ہوئے اور اسی طرح پینگولینز جو پوٹو ہار میں ہمارے پائے جاتی ہیں ان کا سکیل اور وہ صرف لازٹ یئر تقریباً سو کے قریب یعنی اس طرح جو سمگل ہو رہی ہیں اور باز ہیں اور یعنی ہم اب بریک پر جا کے واپس آئیں گے تو ہم نے مزید اور سپسیفکلی بات کر دیئے کہ اور کیا کیا جانور جا رہے ہیں اور ان کو صاحب ہمارے ساتھ ہیں چیف اگزیکیٹیف ڈیو 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 ایف پاکستان سر ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے آپ نے کہا کچھوں کا میٹ اور پینگولینز کی آپ نے بات کی اور کون کون سے جانوروں کو آر ان ڈینجر ڈینجر پہ ہو یا نہ ہو جن کو سمگل کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں ایک ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کو سائیٹیز کہتے ہیں وہ ہے کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ انڈینجر سپیسیز وہ پاکستان نے بھی جیسے ہم نے بے شمار بین القوامی سائن کیے ہیں ہم نے بھی سائن کیے اس میں پوری ایک لسٹ ہے جانوروں کی جن کا ٹریڈ ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا اس کی جو مومنٹ ہے وہ without approval permits نہیں ہو سکتی اسی طرح پھر ایک آئیو سین کی ریڈ لسٹ ہے جس میں جو بڑے جن کو خطرہ ہے اور وہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے وہ ایک جانوروں کی لسٹ ہے سو ہم لوگ گورنمنٹ اس نے نوٹیفائی کیا ہوئے تو آئی ٹنک وہ اس میں بڑا کلیر ہے کہ ہم نے کن جانوروں کی ہم کر سکتے ہیں اور کن جانوروں کی نہیں کر سکتے ہیں اچھا کچھ کی اجازت بھی ہے کچھ کی اجازت ہے with with approvals and permissions لیکن اس میں جو problem آتی ہے کہ اس کو اگر ایک permit ہوتا ہے اس کا misuse جس طرح ہمارے کئی اور سیکٹرز میں لیکن جیسے گاڑی آپ نہیں چلا سکتے license کے بغیر اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ قانون توڑے ہیں تو آپ بھی permit کے بغیر یا اس کو license بلالیں بے شک اس کے بغیر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے اور کئی جگہوں پر تو کئی جو ہیں جیسے کہ یہ پینگولین یا یہ یہ پہ تو بین ہے اور لیکن ہر طرح سے یہ جو suit cases میں اپنے کئی دفعہ اپنے جسم کے ساتھ کئی دفعہ جانوروں کو باندھ کے اور کئی دفعہ اپنے کارگو میں یہ چیز ہو رہی ہے پینگولین کا اسی طرح scale ہے so animal derivatives اسی طرح birds میں falcon یا کوئی دوسری species ہیں باز اچھویں بچارے کے گوشت کا جنہیں اچار ڈالنا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں کئی ملکوں میں یہ بڑی ایک جیسے بڑا پسند کیا جاتا ہے اچھا یا تو اس کو food کے طور پہ pet کے طور پہ اپنے پالتو اس کو رکھنا ہے یا اس سے وہی medicines کہ جی یہ اس کا اگر ہمیں ہڈی مل گئی تو اس سے ہم یہ کریں گے یہاں پہ لوگ کتے import کرتے ہیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں وہی والی بات آپ کی کہ وہ proper پیٹس اس کا تو ایک پروپر پروسیجر ہے اور پروپر پرمیٹ کے تھو دیکھے آئے تو اس لیے لیگل لیگل allowed ہیں کئی چیزیں اور اس کو اگر آپ فالو کریں اصل جو پروبلم ہے وہ illegal پہ جو جس کی نسل کو پوری پوری نسل کو خطرہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی جو فریش وارٹر ٹرٹل جتنے ہمارے جو habitat ہے براجز اور ہیڈورز کے قریب وہاں سے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ اس کو پچاس روپے کا ایک دیں گے یا سو روپے کا دیں گے اور اس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر وہ پوری کنسائنمنٹ کی جو ویلیو ہے وہ لاکھوں پہ چلی جائے گی تو لوکل کمیونٹی پہ وہی بات ہے دیکھیں مارجنز اگر زیادہ ہوں گے تو وہ ہوگا سیکنڈلی جو اس میں آتے ہیں نا پنلٹیز اگر آپ نے پنلٹیز کو سٹرونگ کرنا ہے اچھا پلاس پھر کپیسٹی بیلڈنگ آف لاو انفورسمنٹ ایجنسیز لوگوں کو دیکھیں اگر ان کے پاس ایکیوپمنٹ نہیں ہوگا کہ وہ چیک کر لیں کہ یہ لیگل اگر فش میٹ کی ایکسپورٹ لیگل ہے اور اگر وہ سپوز اس میں کوئی ایسی سپیسیز کا میٹ اسی ڈسگائز میں کر رہے ہیں اور وہاں بچارہ جو کسٹمز میں یا بورڈر بورڈر کنٹرول کی جو اگر جو آفیشلز ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کے ہم کپیسٹی تھوڑی بیلڈ کریں دیکھیں وہ کام کری رہے ہیں تو یہ کنسائنمنٹ سیز بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ صرف سوچیں کہ اگر ہم ان کو اور سپورٹ کر دیں گے تو اس کا اگر ہم نے واقعی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اسی طرح لوگوں کی آگاہی کہ یوڈیشری کئی دفعہ کوئی پکڑا جاتا ہے مجرم اور اگر اس کو یعنی اس کو کڑی سزا نہیں دیں گے اگزیمپلری پنشنی چلے جو بندہ ویسی لاکھوں کی بزنس کر رہے کڑوڑوں کی پچاس ہزار فائن ہو جاتا ہے دس ہزار فائن ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں اچھا میں کہہ رہی لگی تھی اگر دس لاکھ کا بھی فائن کریں گے اور اگلا کڑوڑوں کمات چکے تو دس لاکھ کیا ہے لیکن اگر پچاس ہزار ہزار روپے کا فائن ہو رہے تو وہ تو اگلا کہے گا خیر ہے یار اور پاسٹ میں یہی ہوئے اب دیکھیں گوڈ ٹھنگ میں آپ کو بتاؤں پروینشل گورنمنٹس یہ پروینشل سبجیکٹ ہے حکومتوں نے صوبائی حکومتوں نے اپنے لاز کو امنٹ کی ہے اس میں وہ سزاؤں کو اب سخت کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ایک پورا ایک پروگرام ہم بھی ہم لانچ کر رہے ہیں جو ہم نے کیا پچھلے ایک سال سے جس میں سیریز آف ٹریننگ ورکشاپ کسٹمز سیویل ایوییشن وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایون میڈیا کو تاکہ پتا چلے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کتنا یہ کتنا سیریس ایشو ہے اور پلس کہ اگر جو کسٹمز والے یا دوسرے ہیں انہوں نے اگر اس کو پکڑنے ہے یا اس کو اڈریس کرنے تو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ کس طرح کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا ایک بڑی اچھی چیز ہے وہ ایک ہم کنسلٹیٹیو پروسس نیشنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں اور اس کی لاسٹ ابھی ایک فائنل جو ہوگی وہ اسی مہینے میں شاید 25 اگست کو ہوگی وہ ایک سٹیٹیجی ہوگی جو حکومت کی طرف سے اور جس میں ہم اور حکومت مل کے کام کر رہے ہیں جس کو حکومت اور سٹرکٹلی اس کو انفورس کرے گی تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم جڑ سے اکھار سکیں جسی پیوئیوز یہی بات ہوتی ہے جسے کہ ہمارے ساتھ اماد صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ جو کام کر سکتی ہے کری اور اور بھی ابھی گنجائش ہے ہنڈرڈ پیسنٹ امپروومنٹ کی گنجائش ہے لیکن وہ اپنے ہم ایس سویل سوسائٹی کیا کر سکتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی ابھی جو بات چیت ہے وہ پاکستان کے ہر کونے گونے میں دور دراز علاقوں میں جا رہی ہے جہاں پہ اور کوئی ٹیلیویجن کا ایکسپوشن نہیں ہے پی ٹی وی کے علاوہ تو پلیز گائیڈ کریں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں اور یہ کتنا سیریس ایشو ہے سیکنڈلی ایس کنزیومر ہمارا جو رول کیا ہو سکتا ہے کئی چیزیں جو پاکستان میں سپوز شاید پاکستان سے سمگل نہیں ہو رہی لیکن پاکستان میں بھی یوز ہو رہی ہیں فر کے ڈریسز میں یا شیوز میں فر کا استعمال یا آئیوی کے جیولری یا وہ چیز ہاتھی کی جو سون کے ساتھ دونوں جو دانت ہوتے ہیں ہاتھی کے دانت آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی کے دانت میں سے آپ بنا تو بہت سی چیزیں لیتے ہیں لیکن وہ ہاتھی تو مارا جاتا ہے ہاں ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ڈیکوریشن کے لیے ایک چیز کی جان لے رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک لاش کے حصے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا جی تو وہ ایسے کنزیومر دیکھیں اگر ہم لوگ ڈیمانڈ دیکھیں اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی کو فرق پڑے گا اور اسی طرح ہم لوگ جہاں پہ جو پاکستان سے جیسے فریش وارٹر ٹرٹل کی میں نے کچھوں کی بات کی تھی یا پینگولینز کی تو ہم ان حکومتوں کے ساتھ بھی تھوڑا پش کر رہے ہیں وہاں پہ تھائی لینڈ یا چائنہ کہ جہاں سے پاکستان کو روٹ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں وہاں جاتی ہیں کہ وہاں پہ بھی اور کئی ائرلائنز نے اب ایکشن دینا شروع کر دی ہے کہ انہیں نے سٹرک بین کر دی ہے کسی قسم کی بھی یعنیمل یا اس کے ڈیریویٹرز کہ آپ نے کہ یہ یہ تو نہیں لے کے جاہے اور آپ کا سمان چیک ہوتا ہے اور اگر آپ پکڑے جائے تو بہت بڑا فائن ہوتا ہے اگزیکلی تو وہاں پہ بھی تاکہ وہاں پہ جو کہ ڈیمانڈ ہے یا مارکیٹ ہے اس کو بھی اس کو اڈریس کیا جائے تاکہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائے خود ہی اس پہ اس پہ فرق پڑے گا سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ہمارے لئے بہت بڑا آنر ہے کہ آپ نے وقت نکالا بات کرنے آپ اتنا ایکٹیولی اپنے دوسرے کاموں میں انوالڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پکڑ کے بلانا ہمارے لئے ضروری تھا کیونکہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں گاورنمنٹ is also becoming more and more active لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں تو آگاہی تو ہونی چاہیے باہر کے ملک میں کسی ایک کسی کے ایک ڈاگ کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو جاتی ہے تو اس کتے کے بارے میں اتنی میجر جو ہے وہ کیمپینز چل جاتی ہیں لیکن اتنے سالوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں of course WWF کے ایفرٹس کو ریکنائز کرنا سر آپ کے ایفرٹس کو ریکنائز کرنا and also آپ کا اور میرا aware ہونا اور سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے سر نیکس ٹائم ہم آپ کو ضرور پھر سے بلائیں گے اور کچھ images بھی share کریں گے اور مزید اور guide کریں گے ہم نے base تو set کر دیا ویوئرز کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویوئرز ہم بھی پچھلے سارے چار سال سے اسی کاوش میں اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں چاہیں ہم of course انسانوں کے حقوق تو اپنے ایک لیول پہ ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں سے ریلیٹڈ بھی آپ کو information دیں وائل لائف میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو cover کریں plants سے ریلیٹڈ بھی کریں اب آپ اگر بات